بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد والے محمد اسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں کتنی روحانیت ہے آج ہم آپ کو وہ بات بتائیں گے جس کے لیے لوگ بے تہاشا تگدو اور دعائیں کرتے ہیں آج کے دور میں زیادہ تر انسان اپنے اندر روحانی قوتیں بیدار کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ان میں سے بہت سے تو اپنے اندر اتمنان اور سکون کے متلاشی ہوتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی روحانی قوتوں سے دوسروں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں جس انسان کے اندر بھی فطری طور پر روحانی قوتیں موجود ہوں اس کی شخصیت دوسروں سے زیادہ مونس ہوتی ہے یعنی ایسے افراد کو لوگوں کے ساتھ جلد انس یعنی لگاؤ ہو جاتا ہے روحانی قوت اور خصوصیات رکھنے والوں کے ہاتھوں میں بھی اس کی علامات ہوتی ہیں ناظرین آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ایسی کھیتی کی زرخیزی کی علامت ہوتی ہیں اور اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اگر ایسا انسان چاہے تو اپنے عمل کا بیچ ڈال کر اس کھیتی کو ہرا بھرا کر سکتا ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں روحانی لکیریں موجود ہوں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ تیزی اور دلچسپی سے روحانی علوم سیکھ لیتے ہیں ان کے اندر لگا قدرت کا روحانی ٹرانس میٹر وجدانی کیفیت اور چھٹی حص کو بہت متحرک اور تیز کر دیتا ہے اگر ان کی روحانی اور جسمانی قوت میں توازن پیدا ہو جائے تو ایسے لوگ کامیاب ترین لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں ہاتھ کے تین اوبھار راہو، کیتو اور جوپیٹر میں روحانی علامات کو دیکھا جا سکتا ہے دوسرے اوبھاروں سے بھی اگرچہ روحانی اشارے ملتے ہیں تاہم جوپیٹر یعنی پہلی انگلی کے نیچے والا اوبھار اگر بھرا ہوا ہو اور اس پر چھوٹے دائرے ہو ایک بڑا سرکل بنا ہوا ہو تو یہ غیر معمولی روحانی قوت کی جانب اشارہ کرتا ہے ایسا انسان علوم مخفی میں بھی دلچسپی لیتا ہے اس کی دعا اور بدعا بھی عجیب تاثیر رکھتی ہے انگلیوں سے بھی روحانی استعداد کو دیکھا جا سکتا ہے جن لوگوں کی شہادت کی انگلی کی پہلی پور نوقدار ہوتی ہے ان میں روحانیت توہم پرستی کی جانب رخ کر لیتی ہے اگر تمام انگلیاں مربع لمبی اور ہتھیلی چوڑی ہو انگلیاں اوپر سے مخروطی ہو تو یہ مجزبانہ روحانیت کی علم بردار ہوتی ہیں ہاتھ میں عمودی لکیریں روحانی رجحان کی آکاسی کرتی ہیں اوپر کی جانب اٹھنے والی لکیریں انسان کے اندر پیدا ہونے والی غیر معمولی توانائی کی علامت ہے آپ سے آج ایک حیران کن بات بھی شیئر کرتا چلو کہ چھوٹی انگلی جسے مرکری کی انگلی کہا جاتا ہے یہ انگوٹھے سے کافی فاصلے پر ہوتی ہے لیکن بعض ہاتھوں پر یہ انگوٹھے سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے اس میں باطنی اور جسمانی توانائیاں چپی ہوتی ہیں اس کی پہلی پور میں عمودی لکیریں اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ اس انسان میں جسمانی اور روحانی قوتوں کا اشتراک بہترین فیصلے کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے زندگی کی لکیر کے متوازی بھی ایک لکیر ہوتی ہے جسے زندگی کی دھوری لکیر سمجھا جاتا ہے اس سے انسان کی باطنی قوتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جسمانی اور روحانی قوت میں تال میل یکسہ ہو تو انہیں ہاتھوں کے ان عباروں پر عمودی لکیریں پیدا کرنے کی تھرپی پر عمل کرنا چاہیے ان عباروں کا مساج خاص طور پر کرنا چاہیے یہ ایسا عمل ہے جو ذہنی رجحانات تبدیل کرنے میں مدد فرام کرتا ہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی